میں نے سادھی کرائی تھی تو میری پتنی منی پور سے سمبند رکھتی تھی ساتھیوں ایک منڈ لگے گی کہنے دانی بھائی اس کے کی بھرک پڑے ہے یہ تو جڑا جاوہ اڑا کے منڈ کی میں ڈراما کاٹ لے ہے رہی تو سننو بیرا ہے یہ تو آگ لگا رکھی ہے روٹی شکن کی تیاری بھی کریں گے دکھا دیوں گا آپ کو بہت بڑا ڈرامے باز آدمی ہے اور یہ بلکل شور ہے اور جتنے بھی بودھی جیوی اس دیش کے اندر ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ایک ساجیس ہیں ان لوگوں کی یہ چناؤ سے جڑے ہو ایک پروپ گنڈا ہے تاکہ اندو مسلمان کا بڑے لیول پر جگڑا کروایا جائے اور اپنے بوٹ کو کھچیا جائے نیتاؤں کے بھڑک تو ویدیس میں کچھے کٹے بڑے بڑے سکولہ میں پڑے اور عام گران کے بھڑکانے یہ نیتہ بکا کے اور ان کے لٹھ بجوا ہوا آپس میں اور پھر راج نیتیق فائدہ ٹھا ہوا ہے راج نیتیق روٹی شکھیں اور اس کو اوپر ایک دوسرے سمودائے کو لڑوا ہوا ہے کبھی تو بی جے پی جاتی پہ لوگوں نے لڑوا ہوئے کبھی بی جے پی درم پہ لوگوں نے لڑوا ہوئے بھائی ان کا ہو لیا ناس میں تو صاف کہنا چاہوں گا ان کا ناس ہو لیا لوگوں نے بیرہ پٹ لیا کچھ نہیں ہے بھائی چارہ خراب کرنا میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اس بی جے پی وانا کی چالب کی بار ہوگی فیل ہے آپ نے بتا دی میں ایک بات ہو رہا ہے ایک بات بتاؤ آنسی کے اندر بھی گلت نارے لگانا تو گلت اچھے کوئے ہو بھی سک بھائی صاف کھو آنگے مارے لگائے میں نے ویڈیو سنی تھی اور آنسی کا ودایق جس دن میں وات میں تو لٹپا جرے آدمی میں لگ رہے مارا فتیہ واد میں ایک مارا وہ عومگارڈ چھو رہا تھا وہ سعید ہو گیا اس کی تو ڈیڈ بوڈی کو اگنی دین لگ رہے ہیں آنسی کا ودایق کیک کٹتا ہند ہے جنم دن منانتا ہند ہے سونے ہم نے سو کیک کٹے اس نے آنسی کے اندر خوشیاں منانتا ہند ہے اور بے سرم آدمی تیرے پردیس ماغ لگ رہی ہے تو ودایق ہے سرک چار کا عصہ ہے ایک مارا بھائی سعید ہو گیا ہو مگارڈ کا چھوڑا اس کا چھوٹا سا چیار سال کا بچہ ہے اس کی گرالی جوان ودوہ ہوگی الیکشن آگیا اور موڈی صاحب اٹلر ہے اٹلر اٹلر کا ویٹاو لگ ہے اس نے ہر آلت میں وہاں کرسی چیئے سینٹر والی چھوڑ کے رات جگون جی دو گوت پا اس کا کرسی چھوڑ دانی وہ نسو چاہ میں مروں تو کرسی کو پر مروں پردان منتری آڑی کو پر اسی لیے وہ میرے ساتیر گیم ریچن ل لگ رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا سڑی انتر جو ہے یہ بی جے پی کی سوچی سمجھت چال ہے چاہے منیپور لگا لیو اور چاہے آپ اریانہ کے اندر میوات لگا لیو منیپور کے اندر دو سمودہ آئے آپس میں کھڑے کر دیئے دونوں کا لٹھ بجے ہے اور یہ سواد لے ہوں بیچ میں اور بی جے پی کی وہاں سرکار قانون ہوئے اس تا جیرو گی وہاں میں تو آج آپ کے مادم سے بتانا چاہوں ہوں مارے پاس ساری انپوٹ ہے یہ رون گیا مسلمان کو یا بی جے پی لے گیا ہی ہے اپنے ووٹ کے لیے بڑی خطرناک سرکار ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں تو منت جواب دینے کا کام کرے سرکار کی رون گیا مسلمان گرگاہوں میں کیسے پہنچے یہ ہے آدھر یانہ کا حالات دیکھ لیو آپ آپ میوات میں مانی پر برگاہل کر دیئے نمسکار ماں آپ کا ساتھی ستیندر سیسائی بات کی جاؤ تو پورے بھارت کا دیان دو جگہ چلے جارہا ہے پورا دو دنیا ہے وہ دیکھن لائے گی رہی ہے پہلی بات کری جہاں مانی پر دنگیاں گی وہاں لگ بگ لمبا ٹیم ہو گیا وہ دنگے تک بڑھ میں نہیں آئے سرکار کا ہے پھر بات کری جہاں تازہ 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 آریانہ کی یعنی کتی جولائی کا دن جو ایک دنگا بڑھ کیا میوات کے اندر اس ترلیٹیڈ بات کر آنگے آم آدمی پارٹی کے پروکتہ آریانہ کے پروکتہ کم آنگے مروز راکٹی مارگل موجود ہے نوشکار راکٹی صاحب بات کی جاوے مانی پر دنگے چل رہے ہیں جو ابھی تک سرکار کی جو لوگ ہیں وہ سمان نہیں پائے ہیں اور میوات میں بھی اس پرکار کا جو پریاس ہے اویا کیا کچھ مرنو جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں تولہ بات کرو آنگے یہ الیکشن آگیا نا میرے بھائی الیکشن آگیا اور موڈی صاحب اٹلر ہے اٹلر اٹلر کا بھی تاؤ لگ ہے اس نے ہر آلت میں وہاں کرسی چیئے سینٹر والی چھوڑ کے رات جگون جی دو بہت پا اس کا کرسی چھوڑ دانی وہ نو سوچا ہے میں مروں تو کرسی کو پر مروں پردان منتری آڑی کو پر اسی لیے وہ نیرے ساتر گیم رچن لگ رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا سڑی انتر جو ہے یہ بی جے پی کی سوچی سمجھت چال ہے چاہے منی پور لگا لیو اور چاہے آپ اریانہ کے اندر میوات لگا لیو منی پور کے اندر دو سمودعے آپس میں کھڑے کر دیئے دونوں کا لٹھ باجے ہے اور یہ سواد لے ہوں بیچ میں بی جے پی کی وہاں سرکار قانون ہوئے اس کا جیرو گی وہاں کوئی کشن نہیں پوچھے سب سے بڑی بات وہاں ایک فوجی جس کی پتنی جو ہے اس کو ننگا کر کے گھمایا گیا بجاروں کا بیچ میں اس بی جے پی سرکار نے کوئی ایکسن نہیں لیا سب سے بڑی در باگی بات ہے میں تو ایک بات اور بھی کہوں گا کہ یہ سڑی انترکاری جتنے بھی لوگ چاہے کوئی عباس ہے ان کو کبھی ووٹ نہیں دینا چاہیے ان کا علاج ووٹ ہی ہے لٹکہ علاج نہیں ان کا ان کا ووٹ علاج ہے وہ ووٹ سے ان کو چوٹ ماری جاوے ہیں اسی لئے میں بار بار ایک بات کہوں اس بی جے پی گونڈی سرکار کو جس نے سڑی انتر رچنے ہی ان کا گیم ہے ان کو رچنے والوں کا علاج ضروری ہے ادریانہ کا حالات دیکھ لیو آپ آپ میوات میں منی پر برگال کر دیا ان لوگوں نے کیوں بھئی کیوں آپ اس میں لڑوا ہو مسلمان ہیں ان دو ہرے نا تو آڑے ہیں یا یہ تو ہے نہیں بھئی کوئی اور دوسرے دیس میں چلے جانگے جب کسی دیس میں کوئی جاوے نہیں تو اس کو یہی رہنا ہے تو تن کیوں کہ رہ جاوار کوئی مسلمان غلط کام کرے ہے تو اس کو قانون کا دائرہ میں لیا کے اس کو سزا دینی چاہیے پچار سپرکار کے قانونی نیم بنا کے آپ کسی کا بھی علاج کر سکو قانون تو یہ لوگ بناویں کونی قانونی طور پر یہ علاج کسی کا کریں کونی اور آپ پس مرگ ڈماؤیں میرا ایک سوال روائے میں سا اندوستان کے اندر ٹھیک ٹھاک ڈیڑھ کروڑ کے قریب نیتہ ہیں ڈیڑھ کروڑ کے قریب نیتہ ہیں اندوستان میں میں بار بار سوال پوستا رہوں کی جب بھی دنگے ہوتے ہیں چاہے منی پور لگا لیو چاہے کسی پردیس میں لگا لیو جب بھی دنگے ہوتے ہیں کسی نیتہ کا بھڑک کا نام نہیں آوے نیتہ کا بھڑک اڑپا ہوئے نیتہوں کے بھڑک تو ویدیس میں کچے کٹے بڑے بڑے سکولہ میں پڑھیں اور عام گرانگے بھڑکا نے یہ نیتہ بھڑکا کے اور ان کے لٹھ بجوانوا اپس میں اور پھر راجنیتک فائدہ ٹھانوا ہے راجنیتک روٹی شکھیں اور اس کو اوپر ایک دوسرے سمودائے کو لڑوا ہوئے کبھی تو بی جے پی جاتی پہ لوگوں نے لڑوا ہوئے کبھی بی جے پی درم پہ لوگوں نے لڑوا ہوئے بھائی ان کا اولیاء ناس میں تو صاف کہنا چاہوں گا ان کا ناس ہو لیا لوگوں نے بیرا پٹ لیا کچھ نہیں ہے بائی چارہ خراب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے اس بی جے پی وانا کی چالب کی بار ہوگی فیل ہے آپ نے بتا دی میں ایک بات ہو رہا ہے ایک بات بتاؤ آنسی کے اندر بھی گلت نارے لگانا تو گلت اچھے کوئے ہو بھی سک بھائی صاف کھو آنگے گلت بات بولی گلت نارے لگائے میں نے ویڈیو سنی تھی اور آنسی کا ودایق جس دن میں وہا مارا فتیہ واد میں ایک مارا اومگارڈ چھو رہا تھا وہ سعید ہو گیا اس کی تو ڈیڈ بوڈی کو اگنی دین لگ رہے آنسی کا ودایق کیک کٹتا ہند ہے جنم دن مناندہ ہند ہے سونے ہم نے سو کیک کٹے اس نے آنسی کے اندر خوشیاں مناندہ ہند ہے اور بے سرم آدمی تیرے پردیس ماغ لگ رہی ہے تو ودایق ہے سرکار کا حصہ ہے ایک مارا بائی سعید ہو گیا اس کا چھوٹا سا چار سال کا بچہ ہے اس کی گرالی جوان ہوئی دعا ہوگی اور طائب کیک کٹتا ہند ہے بے سرم آدمی جن لوگ انتر کو ووٹ کس لی دی ہیں یہ کیک کٹتا ہند ہے اس طائب کے نیتاؤں نا مارا دیس کا بٹھا بٹھا دیا بٹھا بات کری جاو ہے تو دیس کے پردان منطری جی وہ کہتے ہیں کہ ودایق تک ناتے نکلے آوے ہیں کہ فلانی جگہ بھی گیا میرا پرونہ ناتا ہے تکڑی جگہ بھی گیا میرا پرونہ ناتا ہے لیکن پردان منطری جی کا منی پورتیں کوئی ناتا نظر نہیں آ رہا منی پور کے اندر دو سمودہ آئے کا پس مجھگڑا کروایا جائے اور بوٹ کو کھچیا جائے ان کی پولیسی ہے یہ ایک سمودہ آئے کی مدد کریں گے منی پور کے اندر ایک سمودہ آئے کی مدد کریں گے ایک کلٹ مروان گوڑی مروان گوڑی مروان گوڑی مروان یہ کتنی گھٹیا چال ہے کتنی گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں نے دیش کا ناس کر دیا اس نے تو سو گناہ ٹھیک تھا واج پہی سو گناہ ٹھیک اور بڑی آدمی تھا تھا تو ان کی پلٹی کا ہم بڑائی مارا ہوں اس کی کیونہ آدمی جمعان جنون تھا اور اس نے تو بٹھا بڑھا دے سارا سانگ کا اور یہ بی جے پی وڑا نے اس کا رجلٹ آوا گا اور یہ کئی سالوں تک نہیں ابرے گی اس بات کی آپ بات نوٹ کر لیا میری بات کری جاو ہے خاص کر جو میوا دھنگے تھے ان میں دو ویکتیاں ہی نام آؤں ہیں مونو مانے سر اور ساتھ میں بٹو بزرنگی اور دونوں یہ جب دیکھا جاؤں تو بزرنگ دلتا جڑ رہے ہیں اور آر ایس ایس کی وہ ساکھا ہے اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو اس کے اندر آتنی کسی بھی پرکار رول نہیں ہے ایک اور بھی ہے مامن خان ہے وہ بھی بگر کی زڑ ہے دونوں سائیڑ سے ہی آدمی ہیں دونوں سائیڑ سے ہی آدمی بی جے پی کے پلانٹیڈ ہیں آپ نے ایک بڑی بات اور بتا دیوں ہوں میں دونوں سائیڑ سے آدمی بی جے پی کے پلانٹیڈ ہے بی جے پی نے ساتھ اس ریکچر کی بی جے پی کا گیم ہے میں تو صاف کہنا چاہوں گا کہ اس سائیڑ بھی کچھ اپدروی ہیں جو بی جے پی کا اس سارے پر کام کرنا لگ رہے ہیں اور اصل میں جو دوسی ہیں ان کے خلاف کاروائی کو نہیں ہوئے چاہے وہ اندو اور چاہے وہ مسلم ہو وہ دونوں کے دونوں پر جام کرنا گے بلکان مروا دیں گے دوسی تو نیتا ہے بھائی کرواتے نے کروائی کسی کے اوپر ہے ارے یوں ہم گاڑ مروا دیا مارا بھائی اس نے کی بی گاڑ رکھا تھا بھائی بتا کی بی گاڑ رکھا تھا اور میں تو کہوں کوئی اپدروی اپدروی کا درم نہیں دیکھا جا اس کو تو گوڑی مارنی چاہیے آگی سمجھے بات ہے چاہے کسی جاتی کا ہو چاہے کسی درم کا ہو اپنے ایک جگہ رہنا ہے اگر کوئی بکواس کر رہے ہیں تو ان پر قانون نہیں کاروائی کرو قانون میں طاقت ہے نا یا نہیں ہے یا کھٹر صاحب کی پولیس جمعہ کمجور کر دی کھٹر صاحب نے میں تو بار بار کہنا چاہوں اچھی بات کر رہے ہیں پولیس جاؤ پتا بھی اگر میوات میں کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے میوات بدماث ہیں تو ان کا علاج کرو مارو ان کا جوت ہے اندوستان کے آریاں نے کہا باقی مسلمان ان کے کر رہا ہے ہمارا آسی میں مند گھولا کہ وہ غلط ہیں آسی کے اندر جیل سنگلوں نے مرانا لگ رہے ہیں خوب اٹھا بیٹھے سارا ہے دکان وہ تو ہم نے غلط کھولا گئے ان کا خلاب کوئی نعرے لگاوار اس پر کار کی گاڑیاں ہوتے ہیں یہ تو غلط بات ہے بھئی اس بات کا خلاب ہے ہمیں جو آدمی غلط ہے اس کی کاروائے بٹھاؤ آم گلے لیکن جو آدمی ٹھیک ہے ان کو خلاب نعرے بات جی لگوا کے پبلک کو اکسا کے ان کو نقصان پہنچانا یہ کونسی کتام لکھ رہا ہے بارک بچے تو ان کے اپنے برابر ہیں بات کر جاؤ تو اریانہ کے مکہ منتری منور لال کھٹر جنے کے بات کئی تھی اور ایک آدمی نے سرکشہ نہیں دے سکتے اور خود مکہ منتری پوری بات سن لیا ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کر دیو اسے اگر اپنے ویڈیو نو برام دیوں جہن جبال